وزیراعظم امران خان کی بہرین کا دورہ مکمل کرکس وزلہ اندامت وزیراعظم کے بہرین کے دورے میں پاکستان اور بہرین کے درمیان تین ایم او یوز پر دستخط کیے گئے بہرین کے شاہ نے امران خان کو اعلیٰ ترین سیول اعزاز بھی دیا وزیراعظم بہرین کے قومی دن کی تقریب میں بطور ممانے خصوصی شریک ہوئے وزیراعظم کے دورہ ملیشیا کی منسوخی کے امکانات بڑھ گئے ذرائع کے مطابق قطر کی کالالنپور کانفرنس میں شرکت پر سعودی عرب کو تحفظات ہو سکتے ہیں روزنامہ نائنٹی ٹو نیوز نے دورے کی منسوخی کے امکانات کی خبر پہلے ہی دے دی تھی ادھر فردوس آشک آوان کا کہنا ہے دورے کے مطالق فیصلہ امران خان کی مصروفیات اور قومی مفاد سامنے رکھ کر کیا جائے گا لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن حکام کی کاغذات کی تصدیق کے لیے نواز شریف کی رہائش پرامر ذرائع کے مطابق ہائی کمیشن افسران عدالتی احکامات کے سلسلے میں آئے ڈیڑھ گھنٹے کا وقت پاک لین فلاتس میں گزارا ادھر حسین نواز کا کہنا ہے سینئر ڈاکٹرز کی زیرے نگرانی نواز شریف کا علاج جاری ہے انہیں بہتر گھنٹے میں امریکہ منتقل کرنے کی خبریں درست نہیں ہیں پاکستان کی بھارت کے ساتھ تجارت شروع نہیں ہوئی بلاول بھٹو اور بختاور بھٹو زرداری کا سانج بیٹ کا دورہ نایاب سبز کچھوے کے بچے سمندر میں چھوڑے محکمہ تحافظ جنگلی حیات سندھ کی جانب سے جنگلی حیات کے لیے اقدامات پر بریفنگ میں بھی شیر کر اگر شدید سردی سے کرنا ہے بچاؤ تو مرغن گزائیں کھاؤ کوئٹہ کے شہری آج کل اسی بات پر عمل پیرا ہے اور اگر مرغن گزائیں ذائکے دار بھی ہو تو کیا ہی بات ہے شہر میں بھی قابلی تکہ کی دکانوں پر رش بڑھ گیا سعودی عرب کے دار الحکومت ریاض سمید مشرقی ریجن میں موسیلہ دھار بارش تبوک میں برباری ہوئی علاقے میں موسم مزید سرد ہو گیا ریاض دمام الخبر اور دہران میں موسیلہ دھار بارشوں کے باعث سکول بند کر دیئے گئے کوشش ہوگی امدہ پرفارمنس کراچی ٹیسٹ میں بھی جاری رکھوں بابا رازم کا کہنا ہے کپتان ازر علی کو سپورٹ کرنا چاہیے ایک یا دو سیریز کی بنیاد پر نتائج نکالا مناسب نہیں اسد شفیق بولے کراچی میں یادگار کارکردیگی دکھانے کی کوشش کریں گے شاہین شاہ نے کہا امید ہے کراچی میں بارش میچ کو متاثر نہیں کرے گی اور معروف اداکار اور ڈراما نگار کمال احمد رزوی کو مداہوں سے بچھڑے چار برس بیت گئے کمال احمد رزوی نے پاکستان میں ڈراما نگاری کے فن کو بھامے اروج پر پہنچایا علن کے نام سے کردار شاندار طریقے سے نبھا کر بھی نام کمائے موسیقی 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 شکریہ ہو ساتھا ہیں میں اپنے حالتے میں ہی کرتے ہیں کیا جنس کا قریب لات ہے حالت میں اچھا خریتا ہے جنس کا شکریہ جنس کے لئے اپنے حالت کے لئے ہیں جنس کا قریب لات کرتے ہیں لات حالت کی حالتی ہے اور ایک حالت میں ویرے چلیچوہ احران بات خورتوں کے بارے دلیگموں پوچھا اہمد اکرام للمہار کے پیوارے کا مقابل امت امتصال والمکاری کے بارے کبدا کرتے ہیں اور تو اعمارت میں امتصال بارے کچھ امتصال بارے کھلیت مئت亮 انہوں نے حلاظ کیا انتخباب کی ملتے ہیں اور انتخباب کے کچھ امتصال سیدہ جایتیاب کیا یہ ساتس اسciu اونر اگر جیز کی باستان سا موسیٰ اس نے ایگرها ریانی دا ریانی دا می شاید موسیٰ ویڈرگر یا نگام ریانی دا ریانی دا ریانی دا ساید اگر خورتیوں با four joلی حضورت خورتی نبیر کریاری آنے دا ہے تلوبو پوریگر کررنے دا علیٰ حضورت ریانی دا اگرام ان اگر وقت قدرت ہم این ایمی گیر کی قصر کوشش بیارتی ہیں اگر اور ایسا کچھ لوٹ کیا جوزارم می شوزارم صرص صرف جشهر کنید منتقی تعالی تاقریم و ایسا را تور برای عروس CSN جوزارم صرف جوزارم کیونکہ موسیقی موسیقی Mr. Tariq Khosa was the course commander at that time and he then rose to become Bhaiji and Director General FIA, he retired and then there was Mr. Muhammad Tahir who is the commandant, he is the commandant today, he was sitting in the audience and listening to my lecture at that time. if I am not wrong and there were many other officers who were also under training at that time and they had heard my lecture, I had met them and as God has willed we meet again here and some of them have retired from their service and have risen to the greatest heights possible. So that was the nostalgia that I was reminded of. 30 years have passed, I am about to retire so I will join the retired community and then reminisce on all these things that have been happening. Today is the 16th of December, this unfortunate date reminds us of two tragedies that this country has faced. one was the fall of Dhaka on 16th of December and the other was the tragedy at the Army Public School Peshawar a few years ago. both these tragic incidents have some lessons for us. In the fall of Dhaka the lesson is that a state is created through a social contract between the state and the citizens. If the social contract loosens, if the interaction between the state and the citizen is not strong enough, If the state starts ignoring the rights of the citizens and starts asserting itself too much, then people somehow break away from that social contract. So the Pakistan movement which initially started in East Bengal, they were more committed, they were more loyal to Pakistan than we were in the West because they initiated the whole process. But they somehow broke away from us because the state did not look after its citizens and the citizens then broke away. So how does the state take care of its citizens? The mechanism that has been devised is the constitution, the rule of law. And the constitution is that social contract which contains fundamental rights, the rights of the citizens. The state must look after its citizens and ensure provision of fundamental rights to its citizens. And this is the only way that you can keep the citizens engaged with whatever the state is doing. Otherwise, the citizens will get disengaged and the state may no longer be able to survive as it is. The enforcement of fundamental rights again, that was the topic when I spoke here in 1989. And once again, today after 30 years, I will re-emphasize that the state can look after its citizens in two ways. Number one, the governance has to be according to the laws laid down in the constitution. And number two, the state is to ensure that the fundamental rights reach, the fruits of fundamental rights reach the citizens. You make a jurisdiction build seven cnest. There is this community- PAT душchlagen – a colleague, nepam, It's on the job of his соп will find solutions. Yeah.